شہدائی پولیس کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے ہری پور پولیس کی جانب سے ریلی اور مختلف پروگرامز کا انقاد کیا گیا ریلی میں پولیس کے عالی افسران سمیت سیول سوسائٹی، تاجر انتظامیہ، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے نمائندگان اور پولیس کے جوانوں کی کثیر تعداد نے شرکت گیا مزید جانتے ہیں ہری پور سے ہمارے بیرو چیف محمد عمران سالار کیس رپورٹ میں شہدائی ہری پور پولیس کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے ہری پور پولیس کی جانب سے ریلی اور مختلف پروگرامز کا انقاد کیا گیا ریلی میں پولیس کے عالی افسران سمیت سیول سوسائٹی، تاجر انتظامیہ، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے نمائندگان اور پولیس کے جوانوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس کے علاوہ قرآن خانی کا بھی احتمام کیا گیا اور شہدائی ہری پور پولیس کی قبروں پر حاضری بھی دی گئی پولیس کے چاکو چوبند دستے نے شہدائی کی قبروں پر سلامی پیش کی ڈی پی او ہری پور عمر خان گنڈاپور نے شہدائی کی قبروں پر چاہدنے جنہائی سلامی پیش کی اور ان کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعائیں کی ڈی پی او ہری پور نے شہدائی کے لوائیکین سے ملاقاتوں میں کہا کہ خیبر پختمقہ پولیس کی داستان لا زوال قربانیوں سے بھری پڑی ہے ملک کی بقا اور سالمیت کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے پولیس شہدائی کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا شہید ہمارا فخر ہیں شہدائی کے خاندان ہمارے اپنے ہیں ان کے مسائل حل کرنا میری اولین ترجی ہے خبر شامل کرتے ہیں جھنگ کی تحصیل شورکورٹ سے اے بی سی نیوز کے نمائندہ محمد فہیم سابری کی ریپورٹ کے مطابق ڈی پی او جھنگ ملک تارک محموب کی ہدایت پر تھانہ شورکورٹ سٹی سے بھی جھنگ شہدائی پولیس کیلئے ریلی نکالی گئی ریلی تھانہ شورکورٹ سٹی سے تحصیل چوک تک نکالی گئی شہدائی کی یاد میں شامع روشن کی گئی اور شہدائی کو خراج تحصیل پیش کیا گیا ڈی ایس وی مہر محمد حیات سرگانہ اور ایس ایچو علی اکبر کھوکر تھانہ شورکورٹ سٹی شہدائی کے ورسہ کو بھی خراج تحصیل پیش کیا گیا جنہوں نے اپنے جانوں کے نظرانے پیش کر کے پولیس کا سر فخر سے بلند کیا اب روح کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا جہاں اے بی سی نیوز کے ڈسٹک ریپورٹر امیر محمد کی ریپورٹ کے مطابق شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہدائی پولیس کی یاد میں یادگار شہدہ پر پولیس لائن کالیج چوک ٹرافک چوک تونسہ شریف اور کورٹ چٹھا میں شمیں روشن کی گی ایس پی انویسٹیگیشن بختیار احمد ڈی ایس پی سٹی عبد الرحیم اور دیگر پولیس افران سیول سوسائیٹی کے افراد سکول کے بچوں شہریوں اور شہافیوں نے شرکت کی شہری نے شہدائی پولیس کو خراج آخرت پیش کرتے ہوئے پنجاب پولیس زندہ باد کے نارے لگائے ایس پی انویسٹیگیشن بختیار احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہو کہا کہ ڈیرہ غازی خان پولیس کے چونتی سپوتوں نے آوام کو جان و مال کے حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا پولیس اپنے شہدائی کی فیملیز کے ساتھ ہمیشہ کے طرح ساتھ کھڑی ہے ہماری جان و مال کی حفاظت کے لیے خود کو قربان کرنے والے شہدائی پولیس کو کبھی فرموش نہیں کیا جا سکتا اپنے دہوں سے قوم کی تاریخ رکم کرنے والوں کی بدولت ہم خود کو محفوظ سمجھتے ہیں ہمارے شہدائی کی قربانیاں ہمارے آج محفوظ ہونے کی زمانت ہیں خبر شامل کرتے ہیں اٹک سے جہاں ہمارے ڈسٹک رپورٹر امجد بیگ کی رپورٹ کے مطابق آج چار اگست دوہزار تیس باروز جمع پولیس لائنز اٹک میں یوم شہدائی کے سلسلہ میں خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا جس کے مہمان خصوصی ڈپٹر کمیشنر اٹک راو آتف رزا تھے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے تفصیلات کے مطابق شہدائی پولیس کی یاد میں اٹک میں یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی اور چاکہ چوبندستے نے سلامی پیش کی اس کے بعد ریکوریشن حال اٹک میں ایک بروکار تقریب سے ڈی پیو اٹک سردار غیاس گل خان اور مہمان خصوصی ڈپٹر کمیشنر اٹک راو آتف رزا نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہیں زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا آخر میں شہدہ کے والدین اور بچوں کو تحائف پیش کیے گئے خبر شامل کرتے ہیں ہریپور سے جہاں ای بی سی نیوز کے بیورو چیف محمد عمران سالات کی ریپورٹ کے مطابق خیبر پختونخواہ بوائی سکاوٹ اسسوسییشن کے زیر احتمام صبحی تربیتی مرکز تک کیا کیمپ ایپٹ آباد میں نشہرہ مالاکن ہریپور اور سوابی کے بوائی کیمپنگ کا آغاز ہو گیا ہے جو سات دن تک جاری رہے گا کیمپ انچارج فضل اکبر کی ہدایت پر سینئر سکاوٹ لیڈر ارسسٹن لیڈر ٹرینر اماد اجاز اور سینئر سکاوٹ لیڈر خان افسر نے کرنل شیر خان شہید یونٹ کی انسپیکشن کی جس میں سکاوٹ نے بہترین یونفارم ڈسپنن بیڈنگ صفائی کچن اور ہاتھوں سے مختلف قسم کے گجٹس بنائے اور بہترین ماحول بنائے کیمپ انچارج فضل اکبر نے سینئر سکاوٹ لیڈر اور اسسٹن لیڈر ٹرینر اماد اجاز کے ہمراہ میار پر پورا اترنے والے سکاوٹ میں جھنڈیاں تقسیم کی آخر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیمپ انچارج فضل اکبر نے تمام سکاوٹ لیڈرز اور سکاوٹس کو بہترین ڈسپلن اور میاری کام کرنے پر خراری تحصیم پیش کیا سکاوٹس کو بقائدگی کے ساتھ نماز پڑھنے اور کیمپ قوانین پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی خوابر شامل کرتے ہیں زلہ لہدرہ کی تحصیل کہرور پکہ سے ڈسک رپورٹر محمد معاویہ کے رپورٹ کے مطابق کہرور پکہ اسسٹن کمیشنر غلام حسین نے خفیہ اداروں کی نشاندہی پر غیر قانونی سٹور کی گئی چینی کے گودام پر چھاپا مار کر بھاری مقدار میں چینی برامت کی اسسٹن کمیشنر غلام حسین نے خفیہ اداروں کی نشاندہی پر کہرور پکہ چانی چوک پر غیر قانونی طور پر سٹور کی گئی چینی کے تقریباً آٹھ سو بیگز برامت کر کے گودام کو موقع پر سیل کر کے بقاعدہ قانونی کاروائی کا آغاز بھی کر دیا اسسٹن کمیشنر غلام حسین نے اپنی گفتگو میں کہا کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی واضح کردہ پالیسی کی روشنی میں کاروائی عمل میں لائے جائے گی اور گورنمنٹ آف پنجاب کے حکمات پر عمل درامت کو یقینی بنا جائے گا غیر قانونی زخیران دوزوں کے خلاف بلا امتیاز قانونی کاروائی کی جائے گی خبر شامل کرتے ہیں منڈی بھاوت دین میں موجود ہمارے ڈسک رپورٹر جاوید اکبال کے رپورٹ کے مطابق منڈی بھاوت دین کے نواہی قصبہ چک بساوا کی مین گلی نکاسی آپ کا بہتر نظام نہ ہونے کی وجہ سے جہر کا منظر پیش کرنے لگی پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے بدبو اور تافن پھیرنے لگی اس گلی میں یونین کانسل کا دفتر ہونے کی وجہ سے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے گزرنے والے افراد شدید مشکلات کا شکار ہیں خوابش عمل کرتے ہیں زلہ بھاولنگر سے جہاں ای بی سی نیوز کے ڈسک رپورٹر جہدری قدیر احمد کے رپورٹ کے مطابق بھاولنگر تھانہ سٹی بی ڈیوین میں ڈی ایس پی پرویز اختر جتوئی نے ایس اچو مہر عبدالجبار کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ تھانہ سٹی بی ڈیوین پولیس نے شاندار کا روائی کرتے ہوئے پانچ ملزمان کو گریفتار کر لیا ہے جن میں افضل عرف افضلی دو رکنی موٹر سائیکل چور گینگ اور شہباز عرف پانڈا تین رکنی چوری ڈکیتی اور رہزانی کے وارداتوں میں مطلوب گینگ کو گریفتار کر لیا گیا ہے موٹر سائیکل چور گینگ سے سولہ موٹر سائیکل برامت کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دی گئے چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں کرنے والے ملزمان شہباز عرف پانڈا سے سترہ وارداتوں میں لوٹا ہوا مال بھی برامت کر لیا گیا ایس ڈی پیو نے کہا کہ پولیس جرائم کنٹرول کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش میں مصروف ہے عوام کی جانمال کا تحفظ ہماری اولین ترجی ہے